قرآن مجید کی سورة البقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا وَعَطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فرمایا اللہ کے لئے حاج و عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لئے حاج و عمرہ یہ کام کرو پر کرو اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے حاج و عمرہ کرو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون ہے کون سا ہے عمال تو دھیر سارے ہیں نا گلی سے کنکر آپ نے اٹھا دیا تو وہ بھی صدقہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا عرض کی حضور اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کہا یا رسول اللہ اگر میں تیسری بات پوچھوں کہ اس کے بعد تو حضور نے فرمایا پھر بیعت اللہ کا حاج کرنا ایک ترتیب بیان کی ایمان کے بعد افضل ترین عمل جہاد ہے اللہ کے رستے میں جہاد کرنا اور اس کے بعد پھر حضور نے جس عمل کو افضل ترین قرار دیا وہ حج بیعت اللہ ہے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے وہ حج کی سعادت حاصل کرنا ہے حج ایک عظیم نعمت ہے ایک عظیم نعمت میرے رسول کریم علیہ السلام نے کچھ مثالیں ایشی بیان فرمائی ہیں جو اگر ہم سمجھ جائیں اگر ہم سمجھ جائیں ان لفظوں پر چونکہ ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں تو وہ خاص گہرائی اور گہرائی جو اس پر بات پر غور کی ہونی چاہیے وہ کئی دفعہ نہیں ہوتی تو اس کے جو حسین مطالب ہوتے ہیں اور اس روایت کے جو خوبصورت تراجم ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے ذہن میں نہیں آتے ایک پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے بلکل پہلے دن کا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اس شخص سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا اس شخص نے کسی کا دل نہیں توڑا اس نے کسی کو ستایا نہیں اس نے کسی کو پریشان نہیں کیا اب میرے نبی کریم علیہ السلام کا جو مثال دینے کا انداز ہے اور جو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ طریقہ دے کے کتنا نوکھا ہے حضور فرمانے لگے جس بندے نے حج کیا اور نہ اس نے اس میں کوئی فہش بات کی نہ کوئی گناہ کا کام کیا اور حج کر کے واپس آ گیا تو یوں سمجھو اس طرح ہو گیا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے مثال دیکھیں تشبیح دیکھیں رائنائی دیکھیں اور جو حضور کی باتوں سے خوشبو پھوٹتی ہے اس کو محسوس فرمائیں کہ جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے آج وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے پہلے دن کے بچے کی وہ جو رائنائی ہوتی ہے وہ جو اچھا لگتا ہے وہ جو چاہو چڑھتا ہے وہ جو اس کے آنے پر لوگوں کو تسلی ہوتی ہے وہ جو مبارکیں ہوتی ہیں وہ ایک خاص اس آنے والے بچے کی اہمیت ہے فضیلت ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں فرمایا جو حج مبرور کر کے آئے گناہ سے پاک حج کر کے آیا یوں سمجھے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ نے اسے اتنا نواز دیا ہے اتنا ہاں اس کے ذمہ اب جو حقوق و لعباد ہیں وہ اس نے ادا کرنے اس کے لئے وہ کوشش کرے اس کے لئے وہ جد و جہد کرے لیکن وہ سمجھ لے کہ اب مجھے کوئی عزاز ملا ہے بزروں کہتے ہیں کہ یوں سمجھو تمہیں ایک نئی زندگی مل گئی جب تم آج کر کے آئے ہو ایک نئی زندگی تمہارے گناہ ماف کر دئیے گئے اب تم نے ایک نئی ترتیب کے ساتھ بڑا نواز دیا ہے تم پر اللہ نے بڑا فضل اور احسان فرمایا اور بڑا خاص کرم نوازی رب کریم نے تمہارے اوپر فرمائی اس ترتیب کو سمجھیں اس کو ذہن میں لائیں اور پھر دیکھیں کتنا عزاز والا کام ہے سیابا کا کیا مزاج تھا حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے اولاد کو قبیلے کو بچوں کو بلایا ہمارے ہاں جب آخری وقت آتا ہے تو کچھ وسیعتیں کی جاتی ہیں کہ وہ والا مکان فلان کا ہے وہ والی جائداد فلان کی ہے یہ اس کو دے دینا یہ رکھ لینا یہ میرا کرزہ یہ بھی اچھی بات ہے چلو حاکداروں کا حق ان تک پہن جائے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے آخری وقت اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے بیٹا میرے پاس بیٹھو میں تمہیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث نہ سناؤ اللہ کرے ہمیں بھی حضور کی حدیثیں سناتے سناتے موت نصیب ہو آمین تو کہہ دیں یار اللہ تعالیٰ اسی رستے میں نا موت عطا کرے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکین دے گزر گئی محمد محمد پکین دے گزر گئی اہدنال احمد صدین دے گزر گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچہ ذات بھی ہیں اپنی ولاد سے فرمانے لگے تمہیں حضور کا ایک فرمان سنانا چاہتا انہوں نے کہا جناب سنائیے بتائیے تو کہنے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے ارشاد فرماتے ہو سنا کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لئے نکلا کہاں سے جی لفظوں پر گھور کرنا یہ نہیں فرمایا گھر سے پیدل چلے کہاں سے یہ تو اہل مکہ کے لئے فضیلت ہو گئی اور پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں جا کے ٹہرتے کہاں پہ ہیں مکہ میں ٹھہرنا ہے نا سب سے پہلے چلیں کوئی حرم شریف کے قریب ٹھہر گیا تو کوئی عزیزیہ میں تو کوئی خالدیہ میں تو کوئی شوقیہ میں یہ جگہوں کے نام ہیں وہاں لیکن رہنا تو جو مکہ مکرمہ میں یہ نا سب نے فرمایا جو مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لئے نکلا حتیٰ کہ حج کر کے واپس مکہ لوٹ آیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض اسے سات سو نیکیاں عطا فرمائے گا اور اگلے لفظ سنوں گے تو اور خوش ہو جاؤ گے محبوب کریم فرمانے لگے سات سو نیکیاں ملیں گی اور ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی ہر نیکی گویا اسے ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں عطا کی جائیں گے کہ جب وہ چلے گا ایک قدم پہ اللہ ایک قدم پہ صرف صرف سات کروڑ نہیں اللہ اسے ایک قدم پر سات کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا اندازہ فرمائے کہ اس بندے کا مقام کیا ہے جس طرح نور میں نہیں وہ نہلایا ہوا اور ہر قدم اٹھاتا ہے تو نور والا ہی بنتا چلا جاتا ہے حاجی کی یہ سعادت ہے اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری سواری تمہاری ناکہ تمہاری اونٹنی حاج کے لیے چلتی ہے ایک قدم اٹھاتی ہے تو اللہ تمہارا ایک گناہ بھی معاف کرتا ہے تمہیں ایک نیکی بھی عطا کرتا ہے اور تمہارا ایک درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی